ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ جس کسی نے بھی اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیا تو وہ لائف میں کبھی بھی ٹائپنگ میں مار نہیں کھائے گا کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں جو ٹپس اینڈ ٹرکس بتایا ہوئے ہیں اگر آپ ان کو فولو کر کے ٹائپنگ کرتے ہو تو چاہے وہ دیلی فلس کی ٹائپنگ ہو یا اسی ایم کی ہو یا پھر سی آئی ایس ایف کی ہو تو آپ بڑی آسانی سے اسے پارک کر سکتے ہیں چلیے آپ کا ٹائم ویش نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے میں آپ کو وہ ٹائپنگ کرتے ہوں گا جو ٹائپنگ کرتے سمیں آپ کو نہیں کرنی ہے پہلی ٹپس ہے کبھی بھی آپ کو ٹائپنگ ماسٹر پہ ٹائپنگ نہیں کرنی ہے ہاں اگر آپ ٹائپنگ میں نئے ہیں تو پندرہ میٹ کے لیے آپ کو ٹائپنگ ماسٹر میں ٹائپنگ کرنی ہے جس سے آپ کی انگلیاں کی بورڈ سے سیٹ ہو جائیں چلیے اب دوسری ٹپس کی طرف چلتے ہیں ہماری دوسری ٹپس ہے آپ کو کبھی بھی ایک ہی پیرا گراف کو بار بار ٹائپ نہیں کرنا ہے ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایک ہی پیرا گراف کو بار بار ٹائپ کرتے رہتے ہیں جس سے کہ ان کی ٹائپنگ سفیڈ انکریز نہیں اپاتی ہے اگلی ٹپس ہے ٹائپنگ کرتے سمیں آپ کو کبھی بھی لیفٹ سائٹ کے انگوٹے کا یوز نہیں کرنا ہے جیسا کہ آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائٹ کے انگوٹے کا یوز نہیں ہوا ہے چوتھی ٹپس ہے ٹائپنگ کرتے سمیں آپ کو کبھی بھی اپنے ہاتھوں کو کیبورڈ کے سہارے نہیں رکھنا ہے جیسا کی آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں ہماری پانچمی ٹپس ہے ٹائپنگ کرتے سمیں آپ کو کبھی بھی کی بورڈ کی طرف نہیں دیکھنا ہے جیسا کی آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو وہ ٹپس بتاؤں گا جنہیں آپ کو ٹائپنگ کرتے سمیں یوز کرنی ہے دوستو ہمیسا نوٹ پیڈ پر ہی آپ کو ٹائپنگ کرنی ہے نوٹ پیڈ پر ٹائپنگ کیسے کی جاتی ہے آپ کو ویڈیو کے لاشٹ میں بتاؤں گا جو انگلیس نیوچ پیپر ہوتے ہیں جتنا ہو سکے اتنا انگلیس نیوچ پیپر سے ٹائپنگ کیجئے اس سے آپ کی ٹائپنگ سفیٹ بڑھ جائے گی چلیے تسری ٹپس بڑھ دوستو ہماری تسری ٹپس ہے جتنا ہو سکے کم سے کم بے کس پیس کا یوز کیجئے جس سے کی آپ کی ٹائپنگ سفیٹ اور بڑھ جائے گی دوستو چوتھی ٹپس ہے اگر آپ نوٹ پیڈ میں تھوڑی بہت بھی ٹائپنگ کرنا سکھ جاتے ہیں تو آپ دس منٹ کی ٹائپنگ لگا کے ٹائپنگ کر سکتے ہیں پانچمی ٹپس ہے ہر دس منٹ کی ٹائپنگ لگانے کے بعد ایسا سوچیں جیسے کی آپ اگزام ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ٹائپنگ پاس کرنا چاہتے ہیں ہم میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوٹ پیڈ میں ٹائپنگ کیسے کرتے ہیں اور مشٹیک کیسے نکالتے ہیں اور ورڈ کو کاؤنٹ کیسے کرتے ہیں نوٹ پیڈ اوپن کر لینے کے بعد آپ کو 10 منٹ کی ٹائپنگ لگا کے ٹائپنگ کر لینے ٹائپنگ کر لینے کے بعد آپ کو اسے کوپی کر لینا ہے کوپی کر لینے کے بعد آپ کو اسے ایم ایس ورڈ میں اوپن کرنا ہے ایم ایس ورڈ میں اوپن کرنے کے بعد چلی میں پہلے اس کا سائز بڑا کر لیتا ہوں اب اس کا سائز تھوڑا ہلکا اٹھارا اٹھارا رکھتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو پیشٹ کر دینا ہے پیشٹ کر دینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہماری تین مشٹیک ہوئی ہیں اور تین چار چار مشٹیک ہوئی ہیں اب یہاں دیکھ سکتے ہیں اب دو سو تین ورڈ ٹائپ کیوں ہیں ٹائپنگ اس فیٹ فتہ کرنے کے لیے دو سو تین کو جو آپ نے دیس منٹ کی ٹائمنگ لگائی ہو تھی اس سے ڈیوائٹ کر دینا ہے دو سو تین کی بیس پوائنٹ تین اکر کے آ جائے گی اس فیٹ انٹرویو میں چالیس سے پچاس تک کی اس فیٹ مانگتے ہیں